روحی شرما نے آج ویسٹ انڈیز کے خلاف دوسرے ٹی ٹوئنٹی میں کرسکیل کاسما نے ریکارڈ توڑ دیا دراصل کسے سکیل نے اٹھاون ٹی ٹوئنٹی انتر راشت سے میچوں میں ایک سو پاتھ چھکے لگائے تھے اور روحی شرما جبنا چھیانمیوہ ٹی ٹوئنٹی میچ کھیل رہے تھے اور انہوں نے کرسکیل کے اس ریکارڈ کو توڑ دیا اور اسی کے ساتھ اب ان کے چھکے انتر راشت سے کرکیٹ میں اگر ٹی ٹوئنٹی کی بات کریں تو سب سے زیادہ چھکے روحی شرما کے ہی نام ہو گئے ہیں روحی شرما چھکے جیسے سپیڈ سے لگا رہے ہیں شک نہیں کہ انتر راشت سے کرکیٹ میں اگر ونڈے میں بھی کافی جلدی سب سے آگے نکل جائیں گے ونڈے میں بھی ابھی وہ ٹکر میں ہیں اور ان کے جتنے ونڈے ہیں اس سے زیادہ چھکے ہیں اور ایسے کافی کم کھلاڑی نکلے ہیں ونڈے میں جنہوں نے میچوں سے زیادہ چھکے لگائے ہوں اور مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بہت جلدی یہ ریکارڈ بھی تھوڑ دیں گے اس کے علاوہ انڈیا نے ویسٹ انڈیز کے سامنے ایک سو اڈ سجانوں کا لکشے رکھا ہے جس کے جواب میں ویسٹ انڈیز کے شروع تھی دو بھی گٹ چلتی گر گئے لیکن ویسٹ انڈیز کے پاس جیس طرح کی بللے باجی میں گہرائی ہے اس میں ویسٹ انڈیز کو کبھی بھی ہلکے میں نہیں لیا جا سکتا اور ویسٹ انڈیز اس ٹارگیٹ کو چیز کرنے کا دم رکھتی ہے ویسٹ انڈیز وہ ٹیم ہے جو چھے آور میں سو رن چیز کرنے کا بھی دم رکھتی ہے ایسے دی اگر ویسٹ انڈیز کے کلاف ٹی ٹونڈی جیتنا ہے تو وہ ان کے ویگٹ لے کر ہی جیتا جا سکتا ہے خیر ابھی بھارتی بولر اس محیم میں لگے ہوئے اگر وہ چاہیں گے تو بہت اچھی بات ہے ورنہ یہ گیم کے لیے اجلی ویسٹ انڈیز کا ہی ہے بیشک انہوں نے دو ویگٹ گوا دیا ہوں کیونکہ ان دو ویگٹ میں ایک ویگٹ سنیل نرین کا ہے جو رن بناتے ہیں وہ بونس کے ہوتے ہیں اگر نہیں بناتے تو ان کی ٹیم کو کوئی گم نہیں ہوتا سنیل نرین کے اوپر آنے سے آج اس ٹیم میں نوے نمبر تک بلے باجی ہے نوے نمبر پر کارلوس بریت ویج بلے باجی کے لیے آتے ہیں آپ خوبہ انداز لگا سکتے ہیں اس ٹیم کی بلے بازی کتنی مجبوط ہے تو چلیے دوستو میں راول جوڈری فیلال اس ویڈیو کے لیے اتنائی آگے بھی اسی طرح کی دیش دنیا بولی وڈو اور منورنجن کی تمام قبروں کے لیے بنے رہی ہیں میرے ساتھ جیماتا دی ہر ارمادے